السلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ تاریخ کا ایک اور بائیوگرافی شیئر کرنے والے ہیں جی ہاں آج ہم آپ کے ساتھ شا جہان کی جو تاریخ ہے اس پر توڑا نظر ڈالتے ہیں اور اس کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ شا جہان کون تھا اور کہا پیدا ہویا اور اس کی جو تخت نشین جب ہوا تو اس کی کیا کیا خدمات تھی اور اس کی شوق کیا تھی اور اس نے کیا کیا اچھیو کیا ہے تو آئیے اس پر توڑا نظر ڈالتے ہیں شا جہان مغلی خاندان کا پانچ با پارمان رواتے شا جہان پانچ جنوری پندر سو بہن میں عیسوی میں پیدا ہوئے بہت سے لوگ یہ بھی نہیں جانتے کہ شا جہان کا اپنا نام کیا تھا تو شا جہان کا اپنا نام خورم تھا جانگیر کے چار بیٹوں میں شا جہان تیسرے نمبر پر تھے لیکن شا جہان ایک انٹیلیجنٹ انسان تھے اور اس کے ساتھ ساتھ شا جہان امارتوں کا بہت شوق رکھتے تھے ابتدائی تعلیم جس طرح اور شہزادے حاصل کرتے ہیں اسی طرح شا جہان نے بھی ابتدائی تعلیم شہزادوں کی طرح حاصل کی جب وہ بلوغت کو پہنچا تو اپریل سولہ سو بارہ میں انہوں نے ممتاز بیگم سے شادی کی جو نرجہان کے بائی عاصف خان کی بیٹی تھی شا جہان ایک قابل انسان بھی تھا جب اس کے بابا یعنی جانگیر خان کی انتقال ہوئی تو اس کے بعد شا جہان تختنشین ہوا شا جہان جب تختنشین ہوا تو اس کے ساتھ یہ ہوا کہ بہت سے علاقوں میں بغاوت شروع ہونے لگی اور اس کو یہ اخصاص بھی تھا کہ اس کو کس طرح چھپ کر آئے جائے تو پھر اس نے خوش اسلوبی سے سرکوبی کی اور اپنے علاقے کو اور اپنے بادشاہت کو اور بھی مضبوط کر دیا پھر کیا ہوا سولہ سو سو تاؤن میں جب شا جہان کے بیٹے اور رنگزیب کو پتا چلا کہ میرا باوہ خرابی صحت میں مبتلا ہے تو اس نے بغاوت کی اور اورنگزیب اس نے اپنے بائی مراد کو قتل کر دیا اتنا لجتا اورنگزیب میں کہ اس نے اپنے بائی کو قتل کیا اور پھر کیا کرتا ہے پھر اس نے شا جہان کو قید کر دیا اور پھر کیا ہوتا ہے شا جہان کی انتقال بھی سول سو چیہ ساٹھ میں اسی آگرہ قید خانے میں ہوتی ہے تاریخ نے بہت سے لوگوں کو لکھا ہے لیکن شا جہان کے دور کو اسی طرح لکھا ہے کہ اس کا دور جو تھا وہ تحمیری دور تھا امارتوں کا اس کو امارتیں بہت پسند تھی شا جہان کو اور اس نے بہت سے امارتیں قائم کیے تھے اور اب بھی وہ اپنے حالات میں موجود ہے شا جہان نے آگرہ میں لاہور میں دلی میں کشمیر میں اور ٹٹا وغیرہ میں بہت سے امارتیں کڑے کیے ہیں آگرہ کا تاج محل بہت جہانمانہ امارت ہے یہ شا جہان نے بنایا تھا بنوایا تھا موتی مسجد یہ ہم کیسے بول سکتے ہیں اس نے یہ بھی موتی محل بھی اس نے بنای تھی اور دلی میں لال قلہ یہ بھی شا جہان نے بنایا ہے لاہور میں جہانگیر کا مقبرہ یہ ہم کیسے بول سکتے ہیں شالیمار باغ بھی شا جہان نے بنایا اور کشمیر میں بھی شالیمار باغ بنایا ہے ٹٹا میں جام مسجد بنائی اور دار الحکومت آگرہ سے دلی منتقل کیا جہاں پر ایک جدید شہر قائم کیا گیا شا جہان نے اپنے لئے تخت تاؤس بھی بنوائی تھی لیکن بعد میں سترہ سو انتالیس میں نادر شاہ آیا اور اس نے اپنے ساتھ ایران لے گئے تاریخ ہمیشہ اچھے اور برے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں نارمن لوگوں کو کوئی یاد نہیں رکھتا تو شا جہان آپ اس پر کیا رائے دیتے ہو کہ شا جہان کیسا انسان تھا امید ہے یہ بیوگرافی آپ کو اچھی لگی ہو اور اگر اچھی لگی ہو تو پلیس دعوں میں یاد رکھنا و السلام